شبد کیا ہے؟ بھاشا کیا ہے؟ ٹیلی ویشن نیوز چینلوں کی دنیا میں اب تک اس کا کوئی درشن نہیں بن پایا ہے کیونکہ یہاں شبد تصویروں کے غلام ہیں بھاشا روز مرہ میں ہونے والی گھٹناوں کے ادھین ہے ٹیلی ویشن نیوز چینلوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے پل پل میں بدلتے انداز پل پل میں بدلتے تیور کب کہاں کیا بدل جائے کوئی نہیں جانتا کل تک جسے دنیا سے رانکھوں پر بٹھاتی رہی وہ کب زمین پر آگرے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا شبد ہو یا شخصیت ہر کسی کی عمر چھوٹی ہوتی ہے کل تک جسے لوگ پوچھتے رہے وہ پل بھر میں اپنی چمک ہو دیتا ہے شبدوں کا بھی یہی حال ہے اور ایسی ہی دنیا بھاشا کی ہے دس سال پہلے جو لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوا تھا آج اسے لوگ ماننے کو تیار نہیں ٹیلی ویژن کی یہ بھاشا ہر موڑ پر بدلتی رہی ہر بار نئے درشن ملے ہر بار شبدوں کو مریادت کرنے کی کوشش کی گئی کہیں شبدوں کو دھدکارہ گیا تو کہیں شبدوں کے ساتھ نئے رشتے بنا لیے گئے ٹیلی ویژن نیوز چینلوں کی دنیا میں کئی دگج لگاتار شبدوں کے ساتھ کھیلتے رہے کسی نے اسے جیون درشن بنایا تو کسی نے ان کا ساکشاتکار کیا کسی نے شبدوں کے سہارے ٹیار پی کے نئے اونچائیاں ناپیں تو کسی نے نیوز کے لیے محض شبدوں کو ابھی ویقتی کا مادھم مانا کسی نے شبدوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیے تو کسی نے شبدوں کا پوسٹ موٹم کرنے کی کوشش کی لے خک حریش چند برندوال نے اپنے کتاب ٹیلی ویژن کی بھاشا میں انہی شبدوں کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ساتھ ہی یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ٹیلی ویژن میں شبدوں کو ایک ویوستے تروروپ دیا جا سکتا ہے تاکہ ٹیلی ویژن نیوز کی پڑھائی کر رہے اب بھیرتیوں اور پیشیور پترکاروں کو مدد مل سکے تو پیش ہے حریش چندر برندوال کی کتاب ٹیلی ویژن کی بھاشا